جہاں ایک طرف نپر شرمہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں نپر شرمہ پر کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے نپر شرمہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے پارٹی نپر شرمہ کو صدسستہ سے ہٹا رہی ہے نلمبت کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اب بی جے پی کے لیے ایک اور بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اب بی جے پی کے اپنے ہی لوگ بی جے پی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور بی جے پی کو چنوٹی بھی دے رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو گیا اور آج کی اس خبر میں کیا ہونے والا ہے تو میں آج اس خبر میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ بی جے پی کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں بی جے پی کے ہی لوگ خبر میں آخر تک بنے رہیے گا آج کئی جگہ سے یہ خبر آ رہی ہے جس کو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ہندو دل کے ادھیکش نے نپر شرمہ کے سمرتھن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے اور جے پی نڈا کو چنوٹی دے دی کہا ہے کہ اویسی اور مدنی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور پی ایف آئی کے خلاف بھی کارروائی کی جائے ایسی خبریں لگتار چل رہی ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے آج اس خبر میں آپ کو یہی بتانے والے ہیں ہندو دل کے ادھیکش روشن پانڈے نے اس بات کو کہا ہے کہ میں چھے سو کاررے کرتا ہوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں جے پی نڈا کو اپنا استیفہ سوپ رہا ہوں اور استیفہ ایک چیلنج کے ساتھ ایک چنوٹی کے ساتھ سوپ رہا ہوں کہ جے پی نڈا اویسی پر کارروائی کرے مدنی پر کارروائی کرے اور پی ایف آئی پر کارروائی کرے اب بھگوہ دھاری جو سنگٹھن ہیں ان میں کئی سنگٹھن ایسے ہیں جو نوپڑ شرما کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نوپڑ شرما پر کی گئی کارروائی بھی غلط ہے اور نوپڑ شرما نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے تو اب اس طرح سے بی جے پی کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تو گھر میں ہی گھم آسان مچ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پروکتہ کے اس بیان نے نبی پاک کی توہین والے بیان نے گھم آسان مچا کر رکھ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کو اب یہ پھیلایا ہوا رائتہ سمیٹنے میں بڑا وقت لگے گا اور اب یہ رائتہ کس طرح سمٹے گا جو نوپڑ شرما نے اپنے اس بیان کے ذریعے پھیلا دیا ہے وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ بھگوہ داری جو سنگٹھن ہیں وہ اب بی جے پی کے خلاف ہوتے نظر آ رہے ہیں ہندو دل کے اس نیتہ کے اراؤہ کئی نیتہ ایسے ہیں جو اس وقت نوپڑ شرما کے ساتھ کھڑے ہیں اور پارٹی کے ویرود میں کھڑے ہیں جس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اکثر چرچہ میں رہتے ہیں اپنے ان بیانوں کو لے کر جو ویوادت ہوتے ہیں تو اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کس کس کے خلاف کارروائی کے آدیش دے گی کیونکہ نوپڑ شرما پر کارروائی تو کر لی گئی ہے لیکن اب تو لوگ خود ہی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ جو ہندو دل کے نیتہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں چھہ سو لوگوں کے ساتھ بی جے پی کو چھوڑ رہا ہوں الویدہ کہہ رہا ہوں اور کم سے کم ہزاروں لوگ ہوں گے جو اب بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ دیں گے یہ سیدھا چیلنج ہے چنوٹی ہے ہندو دل کے نیتہ کی جس نے یہ کہا ہے روشن پانڈے جس کا نام ہے جے پی نڈہ کو چنوٹی دی ہے تو اب نپور شرمہ کے اس بیان پر یہ ویواد اتنا بڑھ گیا ہے کہ دیش ویدیش ہی نہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہی اس پورے معاملے کو لے کر گھم آسان مچ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی جو لوگ نپور شرمہ کے بیان کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ویوادت ٹھپڑی کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نپور شرمہ صحیح ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی غلط ہے تو کیا اب ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی افائی آر درج ہوگی یا بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں سے بھی کنارہ کرے گی اور اپنے آپ کو صحیح دکھانے کی کوشش کرے گی